موسیقی ہائے فینز کیسے ہیں میں ہوں گرافک دیزئینر رنجم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرافک ٹیکس آج کا ٹوٹوریل بہت ہی اہم ہے فوٹو شاپ یوزر کے لئے اور فرینز اس کو انڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ نے انڈ تک یہ ویڈیو دیکھ لی تو امید ہے آپ کو کسی بھی فوٹو شاپ ورزن یوز کرنے میں دکت کا سامنا نہیں ہوگا جو پر ایجیکٹ آپ ایک گھنٹے میں بناتے ہیں امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 20 منٹ سے 30 منٹ میں بنا لیں گے آج کا ٹوٹوریل کمپلیٹ فوٹو شاپ ٹیک شارٹ کارٹ سکیز ہیں جو ایک سپیٹ ریبیلر یوز کرتے ہیں ایک عدد کپی اور پین اپنے پاس رکھیں اور نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو لیٹس اگین نیو فائل بنانے کے لیے کنٹرول این کریں گے اور کوئی فائل اوپن کرنے کے لیے کنٹرول او کریں گے براؤزر ان بریج کے لیے کنٹرول پلس آرٹ پلس او کریں گے اور فائل کو کلوز کرنے کے لیے کنٹرول پلس او کریں گے اور اگر آپ کو زیادہ فائل ہیں تو ان کو کلوز کرنے کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہے آرٹ پلس کنٹرول پلس او کریں گے ایسے ہی سیو کرنے کے لیے کنٹرول پلس ایس کریں گے save as کرنے کے لیے control shift plus as کریں گے save for web کے لیے control shift plus r plus as کریں گے تو ایسے ہی print کے لیے control plus b کریں گے تو آپ جاتے ہیں کہ ایک copy print ہو تو اس کے لیے r plus control plus shift plus b کریں گے ادیر یا quiet کرنے کے لیے control plus q کریں گے undo کے لیے undo اور redo کے لیے control plus z کریں گے step forward کرنے کے لیے control shift plus z کریں گے undo step backward کے لیے r plus control plus z کریں گے cut کے لیے control plus x کریں گے copy کے لیے control plus z کریں گے paste کے لیے control plus v کریں گے یعنی paste special کے لیے control plus shift plus v کریں گے اور content of your scale کے لیے control plus r plus shift plus z کریں گے فریر ٹرانسرم کے لئے کنٹرول پکس ٹ کریں گے ٹرانسفرم کرنے کے لئے کنٹرول شیفت بلس ٹ کریں گے کلر سیٹنگ کے لئے کنٹرول پکس شیفت پک کریں گے پری فرنسس کے لئے کنٹرول پکس کے کریں گے یہ وہ کیس ہیں جو ریگلر یوز ہوتی ہیں اگر آپ ان کو یاد کرلیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اہم ہے اور ہر پر ایجیکٹر میں آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں آپ جائے آپ بھار بھار فائل کھولیں ایڈیت مینیو کھولیں تو یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو اور بتاتا ہوں جیسے پکچر کو لیول لگانے کے لیے کنٹرول پاس L کریں گے سٹیوریشن کے لیے کنٹرول پاس U کریں گے کلر بیلنس کے لیے کنٹرول پاس B کریں گے آٹو ٹون کے لیے کنٹرول پاس شیفٹ پاس L کریں گے آٹو کلر کے لیے کنٹرول پاس شیفٹ پاس B کریں گے Image Size کے لئے Ctrl plus Alt plus I کریں گے تو مزید آگے جلتے ہیں New Layer بنانے کے لئے Ctrl plus Shift plus N کریں گے Layer Viacopy کے لئے Ctrl plus J کریں گے Layer Viacut کے لئے Ctrl plus Shift plus J کریں گے Create Clipping Mask کے لئے Ctrl plus Alt plus G کریں گے Group Layer کے لئے Ctrl plus G کریں گے مرچ لیئر کے لئے کنٹرول پس ٹی کریں گے یہ بھی ریگولر یوز ہونے والی شارٹ کٹ کی ہیں بس آپ سار سار نوٹ کرتے رہیں یہ وہ شارٹ کٹ کیز ہیں جو ریگولر یوز ہوتی ہیں آپ ان کو لن بائی ہارٹ کریں آگے میں اور مزید بتاتا ہوں جو کہ ریگولر یوز ہوتی ہیں تو آپ کی بار سے اس کو آسانی سے عمل کر سبتے ہیں بجائے کہ آپ موز سے بار بار فائل کولیں یہ سلیکٹ کولیں جتنی بھی منیو کولتے ہیں آپ کو بار بار منیو کھولی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پرجیکٹ پر ایزلی کام ہوتا رہے گا اور ایسے وقت مچے گا غیب دیکھتے ہیں سلیکٹ کے لئے کنٹرول پس ٹی کرتے ہیں سلیکٹ آل لیئر کے لئے کنٹرول پلس آٹ پلس ٹی کرتے ہیں ایسے ہی ریفائن ماس کے لئے آل پلس ٹھitted پلس آٹ کرتے ہیں اور ڈی سلیکٹ کے لئے کنٹرول پلس ڈی کرتے ہیں ری سیلیکٹ کے لئے کنٹرول شیفٹ پلس بھی کرتے ہیں انورس کے لئے شیفٹ پلس کنٹرول پلس آئی کرتے ہیں یہ ایسی جو شارٹ کٹ بتائی جا رہی ہیں آپ ان کو بس یاد کریں زبانی تاکہ آپ جو بھی کام کریں تو آئے آسانی سے ہو سکے تو اس کی پریکٹس کرنے سے یہ آپ کو ایک دو دفعہ مشکل لگیں گی لیکن آگے آسانی ہوتی جائے گی وزید آپ کو اور بتاتا ہوں پروف کلر کے لئے کنٹرول پلس آئی کرتے ہیں زوم ان آؤٹ کے لئے کنٹرول پلس اور مائنس کا سائن ہوتا ہے اس سے کم زیادہ کرتے ہیں اور فک تو سکرین کے لئے کنٹرول پلس زیرو کرتے ہیں ایسے ہی ایکچول پکسل کے لئے آلٹ پلس کنٹرول پلس زیرو کرتے ہیں سکرین موڈز کے لئے ایف پریس کرتے ہیں شو ایکسٹراز کے لئے کنٹرول پلس سیچ کرتے ہیں رولر کے لئے کنٹرول پلس آر کرتے ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد ہوں آپ ان کو لکھ کے رکھ لیں اور ان کی ریزن کریں اور اس کی پریکٹیکل کریں آپ کام کرتے ہوئے باکیز جو آپ نے یاد کی ہوئے ان کو یوز کر کے دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت یایم ہوگا اور آپ جلدی سے کام کرتے جائیں گے اور آپ کو یہ کسی بھی مشکل کے سامنا نہیں ہوگا مزید جو کی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں کوئک ماس کے لیے کیود باتیں ہیں یعنی ماؤس پلس کی بارڈ کی جو ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی بتا دیتا ہوں جیسے برش ٹیپ جو ہے اس کو رائز کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے کم کرنے کے لیے جو بڑی بریکٹس ہیں ان کا یوز ہوتا ہے اور ایسے ہی اس کی برش کی جو ہے ہارڈنس ہارڈنس کو کم زیادہ کرنے کے لیے شیفٹ پلس بڑی بریکٹس جو ہوتی ہے اوپر کی بارڈ میں اس کو پریس کرتے ہیں آگے ایسے ہی سٹیل لائن کے لیے کلک پلس شیفٹ پلس کلک کرتے ہیں تو سٹیل لائن لگ جاتی ہے ڈیفارٹ کلر کے لیے ڈ کرتے ہیں سویچ فار گرانڈ بی جی کلر کے لیے ہیکس کرتے ہیں ہائے ٹول بکس پینل کے لیے ٹیپ کرتے ہیں یا شیفٹ پلس ٹیپ کرتے ہیں سائیکل تھرو ایمیج کے لیے کنٹرول پلس ٹیپ کرتے ہیں ایسے ہی فلڈ ایف جی کلر کے لیے آل پلس ٹیلیٹ کرتے ہیں فلڈ بی جی کلر کے لیے کنٹرول پلس ٹیلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہی پریفرینڈز شارٹ کٹ جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے پروجیکٹ ورک کو ایزیلی اور آسانی سے انجام تک لے جاتے ہیں بجائے کہ آپ ماؤس کو بار بار اوپر نیچے گھما کر کے اس کو منیو کو کھولیں اور پھر کریں تو یہ جو میں نے آپ کو شارٹ کٹ کی بتائی ہیں آپ ان کو جو ہے کسی کاپی پر نوٹ کریں نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ریوائز کریں ریویجن کرتے ہیں اس کی بار بار اور اس کو پروجیکٹ میں یوز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا ٹائم اس پر لگ سپینڈ کرتا ہوں دیکھیں جو پہلے کی نسبت اگر جیسے ماؤس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور اب کتنا ٹائم لگ رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ہینڈل کر لینے ہیں ایزیلی اور جو آپ پروجیکٹ جو ہے گھنٹے میں بناتے ہیں ٹائم ویسٹری ہوتا ہے بار بار فائل کھولنے ایسے جتنے بھی ایڈٹ مینیو کھولنے فائل مینیو کھولنے ٹول بکس کھولنے پینل کھولنے یہ چیزیں جو ہے شارٹکٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ آسانی سے ان کو کر سکتے ہو آج کے لیے اتنا ہی تو بس آپ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو ہے تیار رہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی شارٹکٹ بتاؤں گا تاکہ آپ ان کو لکھ کے رکھ لیں تو مزید جو شارٹکٹ بتائیں جائیں گے اور ساتھ ساتھ پیکٹس کرتے جائیں گے تو میری جو نیکسٹ ویڈیو اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آج تک لیے اتنا ہی اللہ حافظ